ناظرین آپ سب کی خدمت میں آداب آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کشمیر کے اندر مسلم سلاتین کا دور حکومت جو تیرہ سو اٹیس سے پندرہ سو چھاسی تک رہا اس عید میں سب سے پہلے شامیری خاندان کی سلطنت قائم ہوئی تیرہ سو تیس میں صدر الدین کی وفات کے بعد راجہ سہ دیو کا بھائی اہدیہان دیو حکومت پر قابض ہو گیا وہ پندرہ برس یعنی تیرہ سو تیس سے تیرہ سو اٹیس تک حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا تو اس کے ایک مسلمان وزیر شامیر نے حکومت پر قبضہ کر لیا شامیر نے سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کیا وہ کشمیر کا پہلا باقاعدہ مسلمان حکمران تھا جس نے کشمیر میں شامیری خاندان کی سلطنت کی بنیاد ڈالی شمس الدین نے کشمیری کیلینڈر راج کیا جو رنچن کے قبول اسلام یعنی تیرہ سو بیس سے شروع ہوتا تھا تین سال حکومت کرنے کے بعد پہندر کوٹ میں وفات پا گیا شامیری خاندان کے دیگر حکمرانوں نے دو سو سولہ برس تک کشمیر میں حکومت کی ہم ذرا مختصر سا ان کا تذکرہ کریں گے ایک کے کر کے سب سے پہلا حکمران سلطان شمس الدین تیرہ سو انتالیس تا تیرہ سو بیالیس سلطان جمشید تیرہ سو بیالیس تا تیرہ سو تنتالیس سلطان علاو الدین تیرہ سو تنتالیس تا تیرہ سو چوون سلطان شہاب الدین تیرہ سو چوون تا تیرہ سو تیہتر سلطان قطب الدین تیرہ سو تیہتر تا تیرہ سو اناسی سلطان سکندر بدھ شکن تیرہ سو اناسی تا تیرہ چودہ سو تیرہ سلطان علی شاہ چودہ سو تیرہ تا چودہ سو بیس سلطان زین العابدین بڑھ شاہ چودہ سو بیس تا چودہ سو ستر سلطان حیدر شاہ چودہ سو ستر تا چودہ سو بھتر سلطان حسن شاہ چودہ سو بھتر تا چودہ سو چوراسی سلطان محمد شاہ بار اول یعنی پہلی بار جب حکمران بنا چودہ سو چوراسی تا چودہ سو چیاسی سلطان فتح شاہ بار اول یہ بھی پہلی بار جب حکمران بنا تو چودہ سو چیاسی تا چودہ سو تیرہانوے سلطان محمد شاہ باردوم چودہ سو تیانوے تا پندرہ سو پانچ سلطان فتح شاہ باردوم پندرہ سو پانچ تا پندرہ سو چودہ سلطان محمد شاہ بارسوم پندرہ سو چودہ تا پندرہ سو پندرہ اس نے پانچ ماہ حکومت کی سلطان فتح شاہ بارسوم سلطان محمد شاہ بار چہارم سلطان ابراہیم شاہ سلطان محمد شاہ بار پنجم یعنی پانچمیں بار حکمران بنا سلطان شمسد دین سلطان اسمائل شاہ اس نے چند ماہ حکمرانی کی سلطان ابراہیم شاہ ثانی اس نے بھی صرف چار ماہ حکمرانی کی سلطان نازک شاہ پندرہ سو چالیس تھا پندرہ سو اکاون سلطان اسمائل شاہ ثانی پندرہ سو اکاون تھا پندرہ سو ترپن سلطان حبیب شاہ پندرہ سو ترپن تھا پندرہ سو چوون یہ سلاتین آزاد اور خود مختار سلاتین تھے اس اہد میں کشمیر علم و عدب تہذیب اور ثقافت کے میدان میں بام عروج کو پہنچ گیا کشمیر کی سردیں دور دور تک پھیل گئیں اس خاندان کے ایک اور سپوت شہاب الدین نے طبت کاشکر ترکستان سمرکند بخارہ کندھار کابل پنجاب سند بلچستان اور راج پوتانہ تک ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھی جس سے کشمیر دنیا کے عظیم مملکتوں میں شمار ہونے لگا اس خاندان کے ایک اور عظیم بادشاہ زین العابدین بڑھ شاہ نے اپنے پچاس سالہ عید میں کشمیر کو تعمیر و ترقی اور علم و عدب کا گہوارہ بنا دیا کشمیر دنیا کی عظیم درسکہ سمجھا جاتا تھا شامری عید میں سید علی حمدانی ان کے رفقہ اور دیگر بزرگان دین کی کافشوں سے اسلام کی روشنی کشمیر کے کونے کونے تک پھیل گئی سلطان حبیب شاہ شامیریوں کا آخری حکمران تھا اور یوں پندرہ سو چون میں شامیری خاندان کی کشمیر کے اندر سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی